موسیقی نمسکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اس کے نیوز نائن کی اس نئی رہسمائی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خوجراہوں مندر سے جڑے مہت پونڈ رہسیوں کے بارے میں ساتھ ہی دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مندر کے اتحاس کے بارے میں کیا مندر کب اور کس نے بنوائے تھا تھا یا مندر اس پرکار سے کیوں بنا ہوگا ہے اور بھارت میں کن کن جگہوں پر اس پرکار کے مندر بنے ہوئے ہیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس مندر کے مہت پونڈ رہسیوں کے بارے میں دوستو یہاں مندر مد پردیس کے چھتر پونڈ جیلے میں استحت ہے اور اس خوجراہوں کے مندر کا اتحاس کافی پرانا ہے خوجراہوں کا نام خوجراہوں اس لیے پڑا کیونکہ یہاں پر خجور کے پینوں کا باگیچہ تھا اور یہاں باگیچہ بہت بسال تھا دوستو چند بردائی کی قویتاؤں میں اسے خجور پور کہا گیا تھا تھا ایک سمائے اسے خجور واحق نام سے بھی جانا گیا ہے لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سمائے نگر دوار پر لگے دو خجور کے برچوں کے کارن یہاں نام پڑا ہوگا جو کالانتر میں خجراہوں کا اعلانے تو خجراہوں میں وہ سب ہی میتھونی مورتیاں انکت کی گئی ہیں جو پرچین کال کا مانو انمک ہو کر کرتا تھا جسے نہ ایسور اور نہ دھرم کی نائے کیکتہ کا ڈر تھا حالانکہ رکھ رکھاؤ کے آبھاؤ میں ایک اور جہاں یہ مورتیاں نشٹ ہوتی جا رہے ہیں وہیں لگاتار اس دروہر سے مورتیوں کی چوری ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہیں دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ادھکتہ دھرموں میں سیکس کا ویرودگر اس کا تریسکار کیا گیا ہے جس کے چلتے اسے انیتک اور دھرمیرد کرتے مانا جاتا ہے دھرم راج اور ساماج نے استری اور پوریس کے بیچ کے سمپرک کو ہر طرح سے نیانترت اور سیمت کرنے کے ادھکتہ پریاس کیے ہیں جس کے پیچھے کئی کارن تھے اس پرتبند کے کارن لوگ اس پر چرچہ کرنے لگے اور اس پر کسی بھی پرکار کی ساماغری پڑھنے دیکھنے آج سے کتراتے ہیں لیکن دوسروں سے چھپ کر سبیہ ککرت کرتے ہیں سماج میں بلتکار کے کارن ڈھونڈنے کا کوئی پریاس نہیں کرتا ہے سیکس نہ تو رہت سے پونڈ ہے اور نہ ہی پسو رتی ہے سیکس نہ تو پاپ سے جڑا ہے نہ ہی پونڈ سے یہاں ایک سامان کرتی ہے لیکن اس پر پرتبند کے کارن یہاں سماج کے اندر میں آ گیا ہے پسو میں سیکس پروتی سہج اور سامان نہیں ہوتی ہے جبکہ مانوں نے اسے سیر پر چڑھا کر رکھا ہے دوستوں جیسا کہ مانس مادرہ اور میتھون میں کوئی دوست نہیں ہے دوست ہے تو آدمی کی پروتی اور آترپتی میں کام ایک سوابھاوک پروتی ہے لیکن مانوس نے اسے آسوابھاوک بنا دیا ہے دوستوں خجراہوں کے بارے میں سب سے مہتپون بات یہا ہے کہ کام کلا کے آسوانوں میں ترسن رائے گئے اس تری پورس کے چہرے ایک علائنگک اور دیوی آنند کی آبھا جھلکتی ہے اس میں جرہ بھی اسلیلتا یا ہونڈے پن کا آبھاس نہیں ہوتا ہے یہ مندر اور ان کا مورت سلپ بھارتی استھاپت اور کلاوہ آمول دھروہر ہے ان مندروں کی اس بھبے سندرتا اور پرچینتا کو دیکھتے ہوئے انہیبس دھروہر میں سامل کیا گیا ہے دوستوں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مندر جیسی پبتر جگہ پر اس طرح کی میتنی مورتیاں کس نے بنوائی ہیں یہ مورتیاں کیوں بنوائی گئیں ہیں کیا اسے بناتے وقت دھرم گروہوں نے ان کا ویرود نہیں کیا اور کیا خجراہوں کے مندر کا تندر اور کام سوتر سے کوئی سمبند ہے آخر کون سی مدروں کی یہ مورتیاں ہیں تو دوستوں آپ کی جانکاری کے بتا دیں کہ کام سوتر میں ورنڈیت اشٹ میتھن کا یہ سجیو چتران خجراہوں کے سبھی مندروں کی دیواروں پر جیواندر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے بائیس مندروں میں سے ایک کاندریہ مہادیو کا مندر کام سچھا کے لیے محصور ہے سمبہوتا کندرہ کے سامان پرتید ہوتے اس کے پرویز دوار کے کارن اس کا نام کاندریہ مہادیو پڑا ہے اور یہ خجراہوں کا سب سے بسالت تھا وکسٹ سائلی کا مندر ہے یہ مندر ایک سو سترہ پھٹ اونچا اور لگ بھگ اتنا ہی لمبا ہے اور اس مندر کے چانڑائی چھانچھٹ پوٹھا ہے یہ مندر سبترہ سائلی میں بنا ہوا ہے حالانکہ اس کے چاروں اور اپمندر صدیوں پورب اپنا اسٹی تو کھو چکے ہیں دوستوں اس مندر پر بنے چتروں کی بات کریں تو وسالتہ مندر کی بائیہ دیواروں پر کل چھے سو چھالیس مورتیاں ہیں اور مندر کے اندر دو سو چھبیس مورتیاں ہیں دوستوں اتنی مورتیاں سائد آپ نے دوستوں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا نرمان راجہ ودیہ دہر نے محمد گجنبی کو دوسری بار پراست کرنے کے بعد ایک ہزار پائنسٹھ ایس بی کے آس پاس بنوایا تھا بائیہ دیواروں پر سر سندری تتھا نرکنر دیوی دوتاؤں وپ پریمی یوگل آدھی سندر روپوں میں انکیت ہے مد کی دیواروں پر کچھ انوکھے میتھن درس چترت ہیں ایک اسٹھان پر اوپر سے نیچے کی اور ایک کرم میں تین مورتیاں کام سوتر میں وانڈت انکرتی کہی جاتی ہیں اس میں میتھن کریا کے آرم میں آلنگان و چمبن کے جریعے پون اتیجنا پراتھ کرنے کا مہت درسایا کیا ہے ایک اندرس میں ایک پروسیرس آسن کی مدرہ میں تین اسٹریوں کے ساتھ رتیرت نظر آتا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ اس مندر کو کیوں بنوائے گیا اس مندر کے بنوانے کے کیا بڑے کاران تھے تو دوستوں پہلے کاران کی بات کریں تو خجراؤں کے مندر کے بنانے کے الگ الگ کاران بتایا جاتے ہیں لیکن ایک مت یہ ہے کہ یہ مورتیاں یہاں ارث دھرم کام موچ کے سدھاند کا حصہ ہیں اس بسے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرتیمائے بھکتوں کے سائیم کی پرچھا کا مادہم ہے موچ کے کئی مارگوں میں سے ایک یہاں کام سناتن دھرم نے جندگی کو چار رسارتوں کے حوالے کیا ہے دھرم ارث کام اور موچ یہاں ایک ایک سیڑھیا اور ایک ایک سفلتا اور ان چاروں پرسارتوں کا اس خجراؤں کے مندر میں پائے جاتا ہے دوستوں دوسرے بڑے کاران کی بات کریں تو مندر نرمان کے کاران یہاں ایک دیا جاتا ہے کی اکتکال میں بعد دھرم کے پربحاؤں کے چلتے گرہست دھرم کے بمکھ ہو کر ادھتر یوہ برمہچر اور سامان نے اس سطح میں سنیاز کی اور اگرسر ہو رہے تھے انہیں پناہ گرہست دھرم کے پرتی آسکت کرنے کے لیے دیز بھر میں اس مندر کے نرمان کی آوشتیاں ہوئی اس کے مادہم سے درسائق یا گرہست رہے کر بھی موچ پرابت کیا جا سکتا ہے دوستوں تیسرے کاران کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ چندیل راجاؤں کے کال میں اس چھیتر میں تانترکت سمودائی کیوام مارگی ساکھا کا ورچس تھا جو یوگت تھا بھوگ دونوں کو موچ کا سادھن مانتے تھے یہ مورتیاں ان کے کریا کلاپوں کی دین ہیں واتسائن کے کام سوتر کا آدھار بھی پرچین کام ساستر اور تنتر سوتر ہے ساستروں کے انصار سمبھوگ بھی موچ پرابت کرنے کا ایک سادھن ہو سکتا ہے لیکن یہ بات صرف ان لوگوں پر لاغو ہوتا ہے ممموچھ ہیں بارحال اس تھاپت کی اس بیدی کے مول میں کارن اور آپچاری چاہے کچھ بھی ہوں لیکن یہ تو نشطی تھا ہے کہ اس کال کی سنسکریت میں ایسا کلا کا بھی مہت پون اس تھان تھا دوستو چاوتھے کارن کی بات کرنے تو خجراہوں کے مندر کا نرمار کے سمبند میں بندیل کھنڈ کے ایک جن سرتری پرچلی تہائی کہتے ہیں کہ ایک بار راج پروہیت ہیم راج کی پتری ہیم وطی سندھیا کی بیلہ میں سروور میں اثنان کرنے پہنچی اس دوران آکاس میں ویچرتے اندردیو نے جب اثنان کرتی اتھ سندری نو یاونا سے بھیگی ہوئی ہیم وطی کو دیکھا تو وہ اس وقت آسکت ہوئے بگار نہیں رہ پائے اسی پہلوے روپ سی ہیم وطی کے سمجھ پرکٹ ہوئے اور پرنائے نیویدن کیا کہتے ہیں کہ اس کے مدھر سنیوک سے جو پتر اتپن ہوا اس نے ہی بڑا ہو کر چندیل ونس کی استھاپنا کی سماج کے بھائے سے ہیم وطی نے اس بالک کو ون میں کرنہ وطی ندی کے تٹ پر پالا اور ان کا نام چندرورمن رکھا جو بڑا ہو کر چندرورمن ایک پرباو سالی راجہ بنا ایک بار اس کی ماتہ ہیم وطی نے اسے سپن میں درسن دے کر ایسے مندر کے نرمان کے لئے پریریت کیا جو سماج میں ایسا سندیش دے جس سے سماج میں یہاں سمجھ سکے کہ جیون کے ان پہلوں کے سمان کا موچھا بھی ایک انوار انگ ہے اور اس اچھا کو پور کرنے والا انسان کا بھی پاپ بودھ سے اگرسر نہ ہو ایسے مندر کے نرمان کے لئے چندرورمن نے خجراہوں کو چنا اسے اپنے رازدھانی بنا کر اس نے یہاں پر پچاسی ویدیوں کا ایک وسال یگ کیا بعد میں انہی ویدیوں کے اسطحان پر پچاسی مندر بنوائے گئے تھے جس کا نرمان چندیل ونس کے آگے کے راجاؤں دوارہ جاری رکھا گیا یدب بھی پچاسی میں سے آج یہاں کیول بائیس مندر سیس ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ چودویں صدی میں چندیل کے خجراہوں سے پرستان کے ساتھ ہی سرجن کا ہوا دور ختم ہو گیا تو دوستو یہ تھے مندر بنوانے کے رہا سمائی کاران اور دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ خجراہوں کے جیسے مندر بھارت میں کن کن اسطحانوں پر ہیں دوستو خجراہوں میں دے بھی دیوتاؤں کے مندر ہیں لیکن انہیں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے کام سوطر پر آدھارت بیبھن مدراؤں میں میتھن رت مورتیوں کے لیے حالکہ خجراہوں کے مندر اکیلے ایسے نہیں ہیں بھارت میں ایسے مندر اور بھی ہیں جن میں کام سوطر سے پریریت رچتر مورتیاں جیسے چھتیس گڑ کے بھورم دیو کا مندر ہمانچل پردیس میں چمبہ کا مندر اترہ خند میں الموڑا میں نندہ دیبی کا مندر اڑیسہ میں کونارک اور لنگ راج کا مندر راجستان میں رڑکپور میں جائن مندر بار میر جیلے میں ایسی کرادو کے مندر اور کرناٹک میں ہمپی میں منومت کا مندر تو ان مندروں میں بھی میتھن اور لنگاسن کے چتران پائے جاتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں نیچے کمنٹ سکسن میں جرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا آج کی اپ ڈیٹ میں دوستو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیش ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے نمشکر موسیقی